دوستو آج میں آپ کو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی ایک چھوٹی سی سٹوری سنانے لگاؤں بڑا بھائی چار دہائیوں تک یعنی کہ چالیس سال تک پارٹی کا صدر بنا رہا چند بجبوریوں کی بنا پر بڑے بھائی نے پارٹی کی صدارت چھوٹے بھائی کے حوالے کر دی جو اب پھر سے چھوٹے بھائی نے دوبارہ بڑے بھائی کو سونپ دی ہے لیکن ان چالیس سالوں کے دوران کیا کچھ ہوا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تین بار وزیرعالہ پنجاب بنوایا اور خود تین بار اس ملک کا وزیرعظم بنا اس کے بعد جب جنرل باجوا کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو پھر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو وزیرعظم پاکستان بنا دیا تو چھوٹے بھائی نے اپنے بیٹے کو وزیرعالہ پنجاب بنوایا اور بڑے بھائی کے سمدھی کو وزیر خزانہ بنوایا اس کے بعد پھر سے مشکوک ترین انتخابات کے ذریعے اس ملک میں حکومت لائی گئی اور اس حکومت کے نتیجے میں بڑے بھائی نے پھر سے چھوٹے بھائی کو وزیر آزم پاکستان بنوا دیا اور چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سمدھی کو وزیر خارجہ اور پھر ڈپٹی وزیر آزم بنوا دیا صرف یہی نہیں بلکہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیٹی کو پھر سے وزیر آزم پنجاب بنوایا اور یہی اس ملک کا چکر ہے اس ملک کی پچیس کروڑ عوام کو صرف ایک سے دو خاندانوں کے ذریعے ہانکا جاتا ہے اور اس پچیس کروڑ عوام کو مویشی یا بیڑ بکریاں سمجھا جا رہا ہے اور ان کو ایک یا دو خاندانوں کے ذریعے سے ہانکا جا رہا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جمہوریت کی طرف جا رہا ہے ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے جہاں پر بغیر انتقابات کے ایک شخص کو پارٹی کا صدر بلا مقابلہ طور پر منتخب کر دیا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے اتنا کچھ تین بار وزیراعظم چھوٹے بھائی کو تین بار وزیراعلا اور دو بار چھوٹے بھائی کو وزیراعظم بنوانے کے بعد ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر ایک موقع اور دے دیا جائے تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا مویشیوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے یا نہیں صحیح سے بتانا یقین کریں اس ملک کی عوام کو بیڑ بکریاں یا کیڑے مکوڑے سمجھے جا رہا ہے موسیقی